بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید دیکھ کرو آپ دست ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں اسلام آباد فلیس کا جو ایسے رائٹنگ ہے اس کے بارے میں ہم بریفلی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی ایسے رائٹنگ کے متعلق آپ کے سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا 50% جو مسئلہ ہے ایسے رائٹنگ کو لے کر وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایسے رائٹنگ میں پہلی بات آ جاتی ہے کہ سیر کون کون سے ایسے جوہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتا دیجئے اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ سیر ایسے رائٹنگ کے لیے کتنے ورڈس کا ایسے جوہے وہ بہترین کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد سیر اگر آپ ہم سے 20-25 ایسے شیئر کریں گے مضبون تو وہ ہم کیسے یاد کریں اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ٹپس وغیرہ بتائیں تاکہ ہمیں وہ بھی ایسیلی یاد ہو جائیں اس کے بعد کون کون سے ایسی ٹپس ہیں جس کو آپ کنسیڈر کر کے ایک بہت ایسے نمبر سے لے سکتے ہیں تو ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میں نے اس ٹپک پہ اس لیے ویڈیو بنانا مناسب سمجھا کیونکہ یہ ایک موسٹ ایمپورڈنٹ ٹپک ہے اور اس طرح جو آپ کی ریٹن ٹیسٹ رے اس کا بھی پیٹرن تبدیل کیا گیا ہے جس میں آپ کے 3 ایسے ہوں گے اور 40 ایسے ہوں گے تو 60% جو آپ کو یہ ٹیسٹ رے وہ ایسے پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو اس کے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس کا سیلے بس بھی شیئر کیا تھا کہ ہر ایک کا کانسٹیبل اے سائے اور جو منسٹریل سٹاف تھا اس کا کیا جو اس سیلے بس ہے تو 40 جو ہیں وہ آپ کے ہر ایک سیکشن پر ایم سی کیوز ہوں گے چاہے آپ کا ٹیسٹ وہ کانسٹیبل کا ہو اے سائی کا ہو یا اسسٹنٹ یو ڈی سی ال ڈی سی اسٹینل ٹھیک ہے باقی جو آپ کے اردو کے ایسے ہیں اور کانسٹیبل اور ایل ڈی سی اس میں آپ کو دو اردو کے ایسے ہوں گے ایک انگلیش کا ہوگا باقی جتنے بھی سیٹے ہیں ان سب میں آپ کے دو انگلیش کے ایسے ہوں گے اور ایک اردو کا ایسے ہوگا ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی اب بات آ جاتی ہے کہ کون کون سے ایمپورڈنٹ ایسے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو پیڈیا پروائیڈ کروں گا جس میں موسٹ ایمپورڈنٹ جو ایسے ہیں وہ اس میں موجود ہیں آپ وہاں سے تیاری کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سر مضمون جو ہے وہ کتنے لفظوں کا بہترین کنسیڈر کیا جاتا ہے تو مضمون کے بارے میں میں آپ کو کچھ پہلے مضمون کے میں آپ کو ٹائپس سمجھاتا ہوں کہ کون کون سے ٹائپس کا ایسے ہوتا ہے تو ایسے کے ٹائپس میں جو ورڈز کے ایمپورڈنٹ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہوتے ہیں شارٹ ایسے جس میں آپ کے ٹین سو سے لے کر آٹھ سو ورڈز کا ایسے ہوتا ہے جس میں آپ کے ڈسکرپٹو ایسے آ جاتا ہے نیریٹو ایسے آ جاتا ہے اور ریفلیکٹو ایسے آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا میڈیم ایسے ہوتا ہے جس میں جو آٹھ سو سے لے کر پندرہ سو ورڈز کے درمیان ہوتا ہے جس میں ایکسپورٹری ایسے آ جاتا ہے پرسپیکس ایسے آ جاتا ہے کمپریٹو اینڈ کنٹراسٹ ایسے آ جاتا ہے اور انیلیٹیکل ایسے آ جاتے ہیں یہ ایسے کے کچھ ٹائپس ہیں اس کے بعد لانگ ایسے ہوتا ہے جو پندرہ سو سے لے کر دو ازار یا اس سے بھی اوپر کے ورڈ کا ہوتا ہے جس میں آرگیمنٹل ایسے آ جاتا ہے کریٹیکل ایسے آ جاتا ہے کارز انڈ ایفیکٹ ایسے آ جاتا ہے جو سی ایسے اور دوسرے کے جو کامپیٹیٹو ایگزیم سے اس کی تیاری کے دوران پڑھائی جاتے ہیں اور اس میں لکھے جاتے ہیں تو جو ایک بہترین ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے ان تیسٹ کے لیے جیسے کانسٹربل ایسے یا جتنے بھی پوسٹ ہیں تو آپ کے لیے کم سے کم آپ پانچ سو ورڈ کا جو ہے وہ ایسے لکھیں وہ ایک بہترین ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے باقی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی نولیج ہے اور ڈیڈنگ پیپر کے دوران آپ اپنے ٹائم کو کیسے منیج کر رہے ہیں اگر زیادہ آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ زیادہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ اٹلیسٹ آپ پانچ سو ورڈ کا ایسے دیکھیں ایسے کے دوران آپ کو کچھ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایسے سے ریلیٹیڈ جیاد آگئی ہے کہ جب میں نے دوہزار ایک اس میں آئیس اس بھی دی تھی تو وہاں پہ بھی ایک ایسے آیا تھا تو وہاں پانسٹرکشن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے صرف یہاں پہ بلو پین استعمال کرنی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا یار میں نے سی ایسے کے اور دوسرے سے دیکھتے تھے یار وہ تو اتنے مزیدار ہوتے ہیں اور دوسرے دوسرے پین بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ میرے پاس مارکر بھی تھی اور دوسری ریڈ کلر کی پین بھی تھی اور بلو بھی تھی تو میں نے اس پینا ہیڈنگ وغیرہ لگائیں اندوسری پین سے مارکر سے پھر اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے جیسے لڑکیاں ایسے پھول بناتی ہیں بیسے میں نے بنایا تھا تو جب میرا ڈپٹی پریزیڈنٹ نے انٹرویو لیا اس سے اگلے دن میرا انٹرویو تھا جیسے ہی گیا ہوں تو وہ آفس میں اپنے سے پوچھ رہے تھے کہ یار میں نے جتنے بھی لوگ یہ سب کا میں نے اس سے چیک کیا تھا لیکن آپ کا اسے تو سب سے بہترین اسے تھا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اسے کہاں سے سیکھا تھا تو آپ نے جو چیزیں آپ کو منع کی جاتی ہیں آپ ان سے آوائیڈ کیجئے گا ٹھیک ہے باقی پڑھنا اگلے دن وہ آپ کو کارل لیٹر کے ساتھ آپ کو گھر پیش دیں گے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے کہ سرم اس سے یاد کیسے کریں کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سائے سے آ سکتا ہے کون سائے سے آ سکتا ہے اس کے لیے میں ایمپورٹنٹ ایسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اب بات آ جاتی ہے کہ ہم یاد کیسے کریں تو اب دیکھیں جتنے بھی میں نے ایسے دیکھیں نا آفزر کیے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسے کہ آپ کی ایک بڑی کیٹیگری ہے اس کو سب کیٹیگری میں کر کے آپ کا کوئی بھی ایسے کہیں سے بھی آ سکتا ہے پر ایکزمبل کیسے ابھی ایک بڑی کیٹیگری ہے وہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے ابھی ٹیکنالوجی پہ ابھی بات ایک ہی ہے ابھی دیکھیں کہ اس میں آپ کا سوشل میڈیا پہ بھی ایسے آ سکتا ہے موبائل فون پہ آ سکتا ہے انٹرنیٹ پہ آ سکتا ہے رول آپ کمپیٹر اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ پلیس رپارٹمنٹ یہ آ سکتا ہے ابھی دیکھیں یہ ساری جو بھی انپورمیشن ہے نا جو بھی ایسے ہوسل میں آپ سے ٹیکنالوجی پہ پوچھ رہا ہے لیکن اس کے سب ٹاپک میں پھر کوئی بھی ایسے ٹاپک دے سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے تو دیکھو وہ ہی ہے آپ نے یاد وہ ہی کرنا ہے لیکن جو بھی آپ کو ٹاپک دی گئی ہے نا بس تھوڑے سی اپنے آئیڈیاز اس ٹاپک کے حساب سے تھوڑے سی چینج کر لیں تھوڑی سی چیزیں اس میں ایڈ کر لیں تو وہ آپ کے لیے وہ ایسے بن جاتا ہے ابھی لیٹس اپوز کریں کہ ایڈیوکیشن پہ آ جاتا ہے لیکن کھوڑا سا کوئی ایڈیوکیشن میں کیا ہے پھر وہ گرلز کو ملانا پڑے گا کہ دونوں کی کمبینیشن ایڈیوکیشن جو ہے اس کے بعد ایمپاورمنٹ آب وومن وہ آ جاتا ہے یا عورتوں کی تعلیم کی ایمپورٹنس وہ آ جاتا ہے یا ایسے مطلب کہ ابھی آن لائن جو ایڈیوکیشن چل رہی ہے اس کے فائدے اور نقصانات بتائیں تو ساری چیزیں دیکھیں ایڈیوکیشن کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہیں تو جتنے بھی مضبون ہیں آپ اس کو کٹیگری میں ڈیوائٹ کریں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ایسے کٹیگریز کریں گے تو آپ کے پاس شہر سے ساتھ مضبون ایسے بنیں گے لیٹس اپوز کریں ایڈیوکیشن والا ہو گیا ٹیکنالوجی والا ہو گیا اس کے بعد پولیس پولیس کے بارے میں لکھیں یا کریکٹر آپ گوڑ پولیس آفیسر یا ایمپورٹنس آف پولیس ان سوسائیٹی یا ابھی سوسائیٹی میں پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے ابھی یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے وہ پولیس کے بارے میں یہ یا پولیس کی ڈپارٹمنٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو دیکھیں وہی بات ہے تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا یا میجر ایشیوز جو ہیں جیسے کشمی ریشو پلسطین ایشو یا سی پیک ہو گیا ایراریزم ہو گئی گلوبل وارمنگ ہو گئی یہ چیزیں ہیں تو میں نے اس پہ جوانا وہ بریف لی ایک ویڈیو بھی بنیا تھا آپ وہ چیک کر سکتے ہیں ایک یہ پوائنٹ ہو گئی کہ آپ جتنے بھی کیٹیگری ہیں آپ اس کو سب کیٹیگریز جتنے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرے کہ آپ ایسے یاد کر لیں اور تھوڑی سی الٹرنیٹ کر لیجئے گا جس ٹاپک سے اسی آتا ہے دوسری نمبر ٹپ کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایسے ہیں آپ ایسے کریں کہ ان کی ہیڈنگز یاد کر لیں انٹرڈیکشن کنکلین انٹرڈیکشن مین باڈی اور کنکلین ابھی دیکھیں جتنے بھی آپ کے ایسے ہیں آپ ایسے کریں کہ ان کی جو ہیڈنگز وہ آپ یاد کر لیجئے مطلب نوٹس وغیرہ وہ تو بنانے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ پولیس آفیس ابھی اس میں دیکھیں انٹرڈیکشن آ گیا پولیس ابھی اس کی کوائلیٹیز کیا کیا ہیں آنیسٹ ہونی چاہیے انٹیگرینٹ ہونا چاہیے ابھی ٹھیک ہے اور پنچول ہونا چاہیے اس میں ہیمنیٹی ہونی چاہیے یہ چیزیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو کہ یہ مجھے ہیڈنگ یاد تھی تو ابھی سپوز مجھے آنیسٹری بھی لکھنا پڑے تو میں ایک پورا ایک پیج لکھ سکتا ہوں آسانی سے کہ آنیسٹری بیسٹ پولیسی یا میں اسلام سے جو بھی ایکزمپل سے اپنے معاملات میں ایمانداری سے چلو محبتول میں کمی نہ کرو یا ایسی چیزیں تو میں اس کو اتنا اولاب الابرائٹ کر سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی ہیڈنگ یاد ہے تو آپ ہر ایک ایسے جو بھی اس کو آپ الگ سے ہیڈنگ بنائیں پھر آپ ان کو یاد کر لیجئے پھر ادھر تو آپ جب ہیڈنگ آپ کو یاد ہوگی تو آپ جیتنا الابرائٹ کرنا چاہیں اس کو الابرائٹ کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ میں تھوڑی سی نوائیس آ رہی اپلیس آپ اس کو کر کر دیجئے گا میں نے بہت کوشش کی بہت ویڈ دیا کہ جب یہ ساری ختم ہو جائے پھر بناتا ہوں لیکن یہ نہیں شہر میں رہنا ٹھیک ہے تو اب آج آج آپ کیسے بہتری نمبر لا سکتے ہیں اس کے لیے ایسے لکھنے کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ پیٹرن گا کیونکہ جب ہم ایسے لکھنا شروع کرتے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے mind سے skip ہو جاتے ہیں بھول جاتے کہ ہمیں next کیا لکھنا ہے تو آپ ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی سائیڈ پہ ہیڈنگز ہوگیرہ لکھ لیجئے گا کہ مجھے یہ جو ہیں اسے میں ڈیفائن کرنی ہے تو جب آپ ایک سیکشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس دوسرا لکھا ہوگا کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے تو یہ ٹپ ہوگئی دوسری یہ کہ آپ اپنی رائٹنگ کو جو امپروو کریں جتنی آپ کی رائٹنگ اشی ہوگی اتنا آپ کے زیادہ نمبر لینے کے چانس ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس چاہے کتنا بھی علم ہو لیکن میں آپ کو ادھر سے جج کروں گا جو میرے سامنے آیا ہوگا جو آپ نے لکھا ہوگا لیکن آپ مجھے کنوے نہیں کر رہے تو میں آپ کو زیادہ نمبر نہیں دوں گا تو آپ اپنے رائٹنگ اس کو امپروو کریں بار بار لکھیں لکھنے کی پریٹکس کریں اس سے بھی آپ زیادہ نمبر آ جائیں گے اب بات آ جاتی ہے کہ پی ڈی ایف کیس اصل کرنا ہے تو میں نے اس میں صرف اردو کے مطلب انیس جو ایسے اردو کے وہ میں پی 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 کیا ہوئے ہیں پی ڈی ایف فارم بنایا ہوئے تو آپ مجھے اپنا نام اور شہر اور مجھے پی ڈی ایف چاہیے اتنا آپ مجھے میرے وارس نمبر پہ 032 8913 051 پہ مجھے وارس کیجئے میں آپ کو پی ڈی پروائید کر دوں گا کیونکہ یہاں پی شیئر کرنا پوسیول نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ مجھے وارس اپ دیجئے گا باقی انگلیش کے جو ایسے ہیں اس کے لیے میں نے کمپلیٹ پلی لیسٹ بنائی ہے اور مزید بھی اس میں کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ سے پہلے پہلے میں آپ سارے مضمون دے دوں تو آپ بھی چیک کر لیجئے گا اگر کوئی اور کنفین ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھے گا آپ کو ریپلائی کریں گے اس کی تیاری کے لیے ہم نے وارس اپ گروپ بنایا ہے وہ بھی جوائن کر سکتے جس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی کیا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ